بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ نے ارطور الغازی ڈراما سیریل دیکھا ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ اس ڈرامے میں ترکوں کے قبیلے ہوتے ہیں اور ان قبیلوں میں خیمے ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ اس ڈرامے میں سرداران کے خیموں کے اوپر بھیڑیے کی کھالیں لگی ہوتی ہیں اور ان سرداران کے کھیموں کے علاوہ باقی عام لوگوں کے کھیموں پر یہ کھالیں موجود نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خالیں اس وقت کے سرداروں کے کھیمے پر نشانی کے طور پر لگائی جاتی تھی تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ سردار کا کھیمہ ہے ویسے ہی سلیمان شاہ اور ارطور الغازی اور اس کے علاوہ باقی سرداروں کے کھیموں پر یہ لگی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے قبیلے سے یا پھر کوئی دشمن کا ایلچی آتا ہے تو وہ ان خالوں کو دیکھ کر آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ یہ سردار کا کھیمہ ہے اور اس لیے ایلچیوں کو پہچاننے میں کوئی مشکت نہیں ہوتی کوئی خبری یا پھر کوئی باہر کا مہمان آتا تھا تو فوراں پہچان لیتا تھا کہ سردار کا کھیمہ کون سا ہے یہ خالیں اسی لیے لگائی جاتی تھی کہ اگر کوئی باہر سے قاسد یا پھر کوئی دوسرے قبیلے کا سردار آئے تو یہاں وہاں زیخ کر دھوکہ نہ خواہ سکے اس لیے اس وقت یہ خالیں سرداروں کے خیموں کے اوپر لگائی جاتی تھی اور انہیں مشہوری بھی اسی وجہ سے دی گئی تھی معزز ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ